قیامت سے پہلے قیامت کی کتابوں میں ملتا ہے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک چھوٹی اور دوسری بڑی نشانی قیامت کے قریب دجال کا آنا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں ظاہر ہونا اور یاجوج مجوج کا دنیا میں آنا یہ قیامت کی کچھ نشانیوں میں شامل ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک اور بڑی نشانی دابت الارج نامی عجیب و گریب مخلوق کا نکلنا ہے اس جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب قرآن مزید میں کچھ اس طرح کیا ہے کہ جب واقع ہو جائے گا وعدہ ان کے بارے میں تو نکالیں گے ہم ان کے لئے ایک جانور زمین سے جو ان سے باتیں کرے گا یہ اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے دراصل لفظ دابا کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے اور عرض زمین کو کہتے ہیں یعنی یہ ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا پھر دوڑ کر چلنے والا ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا چھوڑ دیں گے اور کفار کے اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی یہ زمانہ قیامت کے قریب ہوگا روایتوں کے مطابق مکہ میں کھانا ایک کعبہ کے قریب جو پہاڑ ہے جسے کوہے صفہ کہا جاتا ہے یہ پہاڑ قیامت کے قریب زلزلے سے پھٹ پڑے گا جس میں سے یہ عجیب و غریب جانور دنیا میں ظاہر ہوگا اور لوگوں سے باتیں کرے گا یہ بلکل اسی طرح کا موجزہ ہوگا جس طرح اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑوں سے نکالا تھا روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جانور کوہے صفہ سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرم میں حضر اسود اور مقام ابراہیم کے پاس پہنچ جائے گا لوگ اسے دیکھ کر بھاگتے پھریں گے لیکن مومنوں کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہے گی یہ دابت الارج ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے ملک شام پہنچے گا اور وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ مارے گا ہر کوئی اسی جانور کی چرچہ کرے گا اور ہر طرف حلچل مچ جائے گی لوگ ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے لیکن اس جانور سے کوئی بچ نہیں پائے گا دابت الارج چار پیروں والے جانور کی طرح ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ گج کی ہوگی جبکہ کچھ علماؤں نے لکھا کہ دابت الارج کی شکل انسانوں کی طرح ہوگی پاو اونٹ کی طرح گردن گھوڑے کی طرح سنہ بارہ سنگھوں کی طرح اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے یہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا اور انہیں قیامت کی خبر دے گا یہ جانور مومنوں کے چہرے پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے ایمان والوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک نشان لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاں ہو جائیں گے جیسا کی اللہ نے ارشاد فرمایا کی اے مجرموں تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ لہٰذا اس وقت مسلمانوں اور کافروں کا فرق صاف ہو جائے گا اس وقت قیامت کا انکار کرنے والوں کی زہالت اور ہماکت اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو تم نے پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانا آج اسی چیز کو تمہیں ایک جانور کے کہنے سے ماننا پڑا لیکن اب اسے تسلیم کر کے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے دابت الارج سارے شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا پھرے گا کہ کوئی بھی انسان اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا اور نہ ہی دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارہ پا سکے گا جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا دابت الارج کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی اس جانور کے نکلنے کے بعد حاملہ عورتوں کا حمل وقت سے پہلے گر جائے گا میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا دوست دشمن بن جائیں گے حکمت ختم ہو جائے گی انسان کی وہ خواہشیں ہوگی جو کبھی پوری نہیں ہوگی اور ان چیزوں کی کوششیں ہوگی جو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی دابط الارض اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جس کے نکلنے کے بعد مومنوں اور کافروں میں فرق پتا چل جائے گا